ڈاکٹر ارشد ویٹنری کلینک یوٹیوب چینل پر آپ سب کو ویلکم ویڈیو میں آپ کو یہ بتانا ہے کہ جب بھی آپ چوزہ ڈالیں چاہے وہ آپ چھوٹے پیمانے پر ڈالیں یا پھر آپ بڑے پیمانے پر ڈالیں تھوڑے برڈ سے آپ آغاز کریں یا زیادہ برڈ سے آغاز کریں تو آغاز کرنے سے پہلے آپ نے کون کون سے ضروری کام کرنے ہیں تاکہ آپ کو بعد میں کاکسی کے مسائل کا سامنہ نہ کرنا پڑے آپ کو بعد میں سالمنیلہ جیسے مسائل کا سامنہ نہ کرنا پڑے وہ والی بماریاں جو والدین سے اولاد میں آگے ٹرانسفر ہوتی ہیں منتقل ہوتی ہیں وہ آپ کے کاروبار کو متاثر نہ کریں وہ آپ کو معاشی نقصان نہ دیں تو اسی والے سے یہ میری ویڈیو ہے اور اس میں میں یہ بھی آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے چوزہ کس قسم کا حریدنا ہے آپ نے شیڈ کی تیاری کس طرح سے کرنی ہے چاہے وہ چھوٹا سا کمرہ ہے چاہے آپ پنجرے میں رکھ رہے ہیں یا کہیں پہ بھی آپ اس کی بروڈنگ کرنا چاہتے ہیں کہیں پہ بھی آپ اس سے آغاز لینا چاہتے ہیں تو اس حلسلے میں آپ کے لئے کون کون سے پوائنٹس بہت زیادہ ضروری ہیں تو چینل پہ جو حضرات نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ اس کا بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس تمام ویڈیوز کی نوٹیفکیشنز آپ کو ملتی رہیں اور میری اوصلہ افضائی کے لئے آپ نے ویڈیو کو لازمی لائک کرنا ہے جب بھی آپ چوزہ حریدے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جہاں سے چوزہ بیٹ کرتا ہے وہاں پہ وہ والی جگہ اس کی خوشک ہے یا کہ نہیں اگر وہ جگہ خوشک نہیں ہے یہ ساتھ اس کے جو نیول کارڈ ہوتا ہے اگر وہ بھی ڈرائی نہیں ہے خوشک نہیں ہے اگر وہاں پہ زخم ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہیچری سے یہ چوزہ نکالا گیا اس وقت اس کا درجہ حرارت اور اس کی نمی کا خیال نہیں رکھا گیا اس کے پانچ سو دس گھنٹیں پورے نہیں کیے گے جب یہ انکوبیشن سے گزرا تو اس لئے یہ والا جو چوزہ ہے یہ آپ کے لئے موضوع نہیں ہے شروع سے اس کی نیول اگر زخمی ہے یا اس کے جو بیٹھوں والی جگہ وہاں پہ بیٹھیں چپکی ہوئی ہیں یا وہ جگہ بہت زیادہ گلی ہو چکی ہے تو یہ والا چوزہ آپ کو آگے جا کے نقصان دینے والا ہے آپ اس کو اچھی خوراک تو دیں گے اس پہ مینجمنٹ بہترین کریں گے اس کے باوجود اس کی اس طرح سے نشنما نہیں ہوگی وزن میں بھی کام رہتا جائے گا ایک اچھی مرگی میں آگے جا کے یہ کنورٹ نہیں ہوگا تو یہ اس لئے میں آپ کو یہ دکھا رہا ہوں یہ والا حصہ یہ جو اس کی جہاں سے یہ بیٹھ کرتا ہے یہ جو وینٹ ہوتی ہے اس کی اس کا ڈرائی ہونا اور اس کا اندر سے پنک ہونا گلابی سا مائل سا ہونا یہ بہت ضروری ہوتا ہے اگر تو سٹریس میں ہو چوزہ بہت زیادہ جب وہ انکومیٹر سے نکلا ہو یا جب وہ انڈے سے باہر نکلا ہو تو اس وقت اس کی یہ جو نیول ہوتی ہے اور یہ جو بیٹھ والا حصہ ہوتا ہے یہ دونوں یا تو زحمی ہوتے ہیں یا جو وینٹ ایریا ہوتا ہے یہاں پہ بیٹھیں چپکی ہوتی ہیں بہت زیادہ سٹریس فیس کرنے کے بعد بہت زیادہ تناؤ سے گزرنے کے بعد اس طرح کا چوزہ آپ کے پاس پہنچتا ہے تو جب بھی چوزہ آپ کے پاس پہنچے سب سے پہلے آپ نے چوزے کا وزن کرنا ہے کہ چوزے کا وزن کتنا ہے کم از کم پینتیس گرام چوزے کا وزن ہونا چاہیے جو پینتیس گرام کا چوزہ ہوتا ہے وہ کم از کم پچاس سے باون گرام وزن والے انڈے سے نکلا ہوتا ہے اور اتنے وزن کا جو انڈا ہوتا ہے بریڈر کا اس سے جو چوزے نکلتے ہیں وہ پینتیس گرام ساڑے پینتیس گرام چھتیس گرام کے ہوتے ہیں اور یہ والے چوزے ہوتے ہیں جن پہ کم محنت ریکوائیڈ ہوتی ہے یہ والے چوزے ہوتے ہیں جو درجہ حرارت جن کا اوپر نیچے بھی ہو جائیں یہ اس کو برداشت کر جاتے ہیں امواد کم ہوتی ہیں اس لیے شروع میں جو یہ بروڈنگ کا دورانیاں ہوتا ہے اس میں اس طرح کے چکس لینا بہت ضروری ہوتا ہے کہ جن کا وزن بھی میار کے اوپر ہو جن کی وینٹ اور جن کا جو امبلائیکل کارڈ ہے وہ بھی بالکل ٹھیک ہوں یعنی جسے ہم تو نہیں کہتے ہیں اور چوزے رکھنے سے پہلے وہ جو جگہ ہوتی ہے جس جگہ پہ ہم نے چوزے رکھنے اس جگہ کو ہم نے مکمل طور پہ ڈرائی کرنا ہے مکمل طور پہ خوش کرنا ہے خاص طور پر جو کونے ہوتے ہیں جو درادے ہوتی ہیں وہاں پہ ایکولائی جیسے جراسیم وہاں پہ پیراسائٹس اور وہاں سے جو اکاکسی کے جراسیم ہوتے ہیں یہ وہاں سے بہت زیادہ نشنمہ پاتے ہیں وہاں سے بہت زیادہ یہ پھلتے پھولتے ہیں اس لیے ان جگہوں کو اگر تو آپ کے پاس سلینڈر موجود ہو آگ جلانے کے لیے فلیم ٹریٹمنٹ کے لیے تو آپ سلینڈر کے ساتھ آگے ایک برنر لگاتے ہیں اس سے شولہ نکلتا ہے اس کا ٹمپریچر اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وہ وہاں پہ موجود تمام جراسیموں کو مار دیتا ہے جو کونوں میں ہوتے ہیں جو درادوں میں ہوتے ہیں یہ کام کرنا بہت ضروری ہوتا ہے آپ کے پاس برنر نہیں ہے تو آپ وہاں پہ آگ بھی جلا سکتے ہیں آپ کسی اور طریقے سے وہاں پہ ہیٹ سورس حرارت اتنی زیادہ کر دیں کیونکہ کچھ بیکٹیریاں کچھ جراسیم ایسے ہوتے ہیں کہ جو بہت زیادہ حرارت کی وجہ سے بہت زیادہ ٹمپریچر اوپر جانے کی وجہ سے بھی ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہیں ان کی اموات ہو جاتی ہیں تو ہمیشہ اس جگہ کو خوش کر کے اچھی طرح سے اس کے بعد آپ نے چوزے پلیس کرنے ہیں سب سے بہترین سٹیٹیجی یہ ہوتی ہے کہ جیسے ہی آپ پہلے والا برڈ وہاں سے اٹھواتے ہیں تو نیا برڈ ڈالنے سے پہلے وہاں پہ آپ نے کوئی بھی آرگینک میٹر نہیں رہنے دینا ایک پر نہیں وہاں پہ رہنے دینا نہ ہی کوئی پچھلے فلاکہ کو برادہ کوئی ذرا سی بیٹھ یا کوئی بھی ایسی چیز جو پلاسٹک کی ہو کوئی ڈوری تمام جو برتن ہوں گے تمام آلات ہوں گے ان کو آپ نے سب سے پہلے باہر نکال کے اس کو کسی جراسیم کش میٹیریل کے ساتھ وہاں پہ آپ نے اسے دھونا ہے پھر اس کے بعد آپ انہیں خوش کر کے دوبارہ سے ان کے اوپر سبرے کرنا ہے جیسے ہی چوزہ انڈے سے باہر نکلتا ہے تو اس کے بعد اسے ایک ایسا محول چاہیے ہوتا ہے جو جراسیموں سے پاک ہو جو تمام بیکٹیریہ سے پاک ہو جس میں نمی بہت کم ہو جتنی زیادہ نمی ہوگی جتنے زیادہ گلے جگہ پہ ایک چوزہ آئے گا اتنا اس کو مسائل زیادہ ہوں گے اتنا آپ کو کاکسی کے مسائل کے سامنا کرنا پڑے گا اتنا ہی اس کی گروتھ بھی متاثر ہوگی اس لیے ہم یہ کوشش کر رہے ہوتے کہ ہم جگہ کی پہلے ہم وہاں پہ سفیدی کرتے ہیں چونہ وغیرہ بچھاتے ہیں لیکن ہم انتظار نہیں کر پاتے مارے پاس ٹائم شارٹ ہوتا اور ہمیں دوسرا فلاک لانا پڑتا ہے ہم دوسرا چوزہ لا کے وہاں پہ رکھتے ہیں یا پہلی مرتبہ لا کے رکھ رہے ہیں تو وہاں پہ ہم مس کیا چیز کر جاتے ہیں کہ نمی کا تناسب زیادہ ہوتا ہے اس لیے ہمیشہ ٹمپریچر میٹر وہاں پہ انسٹال کر کے رکھا کریں دو سو اڑائی سو تین سو روپے کے ٹمپریچر میٹر آ جاتے ہیں اگر آپ ایک چھوٹے سے بروڈر میں بھی وہاں پہ ان کو رکھ رہے ہیں تو وہاں پہ بھی آپ کو ساری کی ساری ضروریات ان کی پوری کرنی پڑتی ہے شروع میں آپ کو پہلے دن پہ 34.5 یعنی 34.5 ڈگری سیلسیس ٹمپریچر رکھنا پڑتا ہے نمی کو آپ 65 سے 75% کے درمیان رکھتے ہیں اور پھر جو ٹمپریچر ہوتا ہے ساڑھے چونتیس کا اس کو آپ ہر روز آدھا ڈگری کر کے نیچے لاتے جاتے ہیں اور جو آپ نیچے بچھالی بچھاتے ہیں اس کے اوپر آپ لازمی طور پر سپری کیا کریں وہ سپری آپ ڈٹول سے بھی کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ فارمالین یا لائف لائن بھی استعمال کر سکتے ہیں یا پھر اس کے لئے آپ سرکے کے ساتھ بیکنگ سوڈے کا کمبینیشن بلا کے اس کا امیزہ بنا کے بھی وہاں پہ لگائیں اس کے اوپر چھڑکیں تو اس کی اچھی حاصی جراسیم کشی ہو جاتی ہے یا پھر اس کے علاوہ آپ پنکی یعنی پوٹیشن پرمیگنٹ یا اور اس کے ساتھ فارمالین دونوں کا کمبینیشن بنا کے وہاں پہ فیومیگیشن کرتے ہیں یعنی کہ وہاں پہ اس کو دھوہ دیتے ہیں اس سے بھی دیر سر جراسیم ختم ہو جاتے ہیں یہ فلیم ٹریٹمنٹ میں آپ کو دکھا رہا ہوں پھر اس کے بعد آپ کے پاس یہ بلیچ اس طرح کے میٹیریل ہونے چاہیے ڈیٹرجنٹ ہونے چاہیے یہ ساری چیزیں اگر آپ بڑے پمانے پہ کام کر رہے ہیں تو یہ آپ کے پاس پہلے سے اویلیبل ہونی چاہیے جو جالیاں ہوتی ہیں ان کو اپنے پینٹ لازمی کرنا ہے اچھی طرح صاف کرنے کے بعد کیونکہ وہاں پہ بھی جراسیم کی گروتھ بہت زیادہ ہوتی ہے تمام برطن جو چوزو کے لیے ریکوائیڈ ہوتے جو میں سامنے آپ کو دکھا رہا ہوں خوراک کے لادہ پانی کے لادہ جو آپ برادہ بچھائیں گے بلکل صاف ستھ رہونا چاہیے پہلے سے ہی ٹمپریچر میٹر لگا کے رکھیں وہاں پہ تاکہ آپ کو پہلے سے یہ آئیڈیا ہو جائے کہ رات کو بارہ بجے رات کو دو بجے اور دن کو دوپیر کو کسی بھی وقت ہمارا ٹمپریچر کیا ہوتا ہے درجہ حرارت کیا ہوتا ہے جب آپ پہلے سے یہ سارا اندازہ لگا کے رکھتے ہیں جگہ کو کیلکولیٹ کر کے رکھتے ہیں کہ آپ نے چوزو کو جگہ کتنی دینی ہے تو پھر آپ کے لیے آگے مینجمنٹ بڑی آسان ہو جاتی ہے یہ ابھی میں نے آپ کو فیومیگیشن یعنی دھوہاں دینے والا پراسیس بتایا پھر اس کے بعد آپ ہمیشہ نیچے پیپر بچھائیں گے پیپر کے لاوہ اچھائے وہ آپ اخبار بچھا لیں آپ بروڈنگ پیپر بچھا لیں یہ میں آپ کو تھوڑے بڑے پمانے پر بتا رہا ہوں لیکن پمانہ کوئی بھی ہو پولٹری کے اصول کبھی بھی نہیں بدلا کرتے تو اس کے بعد اس کے اوپر ایسے آپ خوراک بچھا دیں گے اس حوالے سے آپ کو کوئی بھی سوال ہو آپ کسی بھی قسم کی رہنمائی چاہتے ہوں تو آپ مجھ سے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں ویڈیو کو آپ نے میری حوصلہ فضائی کے لیے لازمی طور پر لائک کرنا ہے یہ وہ چھوٹے چھوٹے سے سیگمنٹس ہیں جو ایک شارٹ سی ویڈیو کے اندر میں آپ کو سمجھانے کی اور دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں اپنا خیار رکھئے گا فی امان اللہ اور جو حضرات چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے گا اللہ حافظ